السلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم دونوں بھی بلکل ٹھیک ہیں سابرا اور میں اللہ پاک اللہ خلاک شکر ہے تو صبح کا ٹائم ہے انہی دعاوں کے ساتھ کہ جتنی بھی میری بہنیں اور بھائی میری ویڈیوز کو دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی زدگی میں آگے بڑھتے رہیں اور اپنے والدین کا خیال اسی طرح رکھتے رہیں تو آگ کی ویڈیو بہت کمال ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کا ویلاغ جس طرح آپ بہن بھائیوں نے کومنٹ سیکشن میں بتایا کہ جوید بھائی آپ ویلاغ ایسا بنایا کریں کہ باہر کی روٹین بھی ہو اور گھر کی روٹین بھی ہو تو مکس ویلاغ ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم آپ کے گاؤں کے مختلف جو رواج ہیں وہ دیکھیں کہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز آج کا ویلاغ آپ بہن بھائیوں کو پسند آئے گا آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے جو بہن بھائی نئے ہیں چینل پہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ بہن بھائیوں کے پاس میری لیٹسٹ ویڈیو پہنچتی رہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کمال اس وقت موسم ہے الحمدللہ بہت شیز بردست تو کل جو ہے وہ پانی لگایا تھا سبزی کو اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہے میرے لیے وہ میں آپ بہن بھائیوں سے آج شیئر کروں گا تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں بے انتہا ہو چکی ہیں نہری پانی کل نہیں آیا تو میں نے پائپ لگا کے سولر سسٹم والی جو پلیٹ ہے اس کے ساتھ پانی لگایا ہے تو ایک کھیل میں نے کل فائنل کر دی تھی یہ دیکھیں یہ خوشک ہے اور یہاں پہ پانی لگایا ہے اب جڑی بوٹیاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ جڑی بوٹیاں ہیں یہ بھنڈیاں ہیں اور سورج مکھی والی سائیڈ پی میں بن لے جاتا ہوں جہاں پہ سورج مکھی لگائی ہے اور کل ایک نقصان بھی ہوا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گوار ہے ویسے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں ادا کرتا ہوں یہ ہے سورج مکھی کے اور یہ ہے نقصان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کل جو میری سسٹر سلطانہ ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بکرے آئے ہیں پلکل انہوں نے آموں کو اوپر سے توڑ دیا ہے یہ دیکھیں وہ ہوتو رہے ہیں لیکن دوسرے پتے انہوں نے توڑ دیا ہیں تو کافی محنت کی تو اللہ تعالیٰ بہتر پھل پھول لگانے والا ہے تو میں فکر مند نہیں ہوں مجھے پتہ ہے چاہے بکریاں توڑ بھی گئی ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی یہ بہت اچھی ہو جائیں گے یہ سیڈ بھی بھی آپ سبزی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے آپ تھوڑی سی آموں کی پوزیشن میں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کا کرشمہ آپ دیکھ لیں گھٹلی ہم کتنی لگاتے ہیں کتنا پیارا ماشاءاللہ خوبصورت جو ہے نا پھل لگا ہوا ہے ہم یہ دیکھیں تو اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم بہت سارے ہیں اگر کوئی بہن بھائی ڈریکٹ یہاں پہ آ سکتا ہے یہ دیکھیں اب کتنے بڑے ہو گئے ہیں ایسے سمجھ لے کھانے کے قابل ہو گئے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں کھا سکے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں صرف اور صرف جو اب زیادہ شوق ہے نا وہ صابرہ کو ہے عام کھانے کو اور ابو جی کو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ پھل لگا ہوا ہے اللہ کرے کہ بس زیادہ آن دھی نہ آئے تو پھر مزے ہیں اور چیکو بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں دور سے تو اب یہاں سے کامی نظر آئیں گے بہت بڑے بڑے دانے ہو چکے ہیں جیسے عاموں کے دانے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑے ہو چکے ہیں تو اب ان کو بھی مزید توڑیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آگے کی ویڈیو سٹارٹ رکھتے ہیں تو جیسے شہر میں پہنچ چکا ہوں اور کچھ جو ہے وہ آلو بخارے لینے تھے آلو بخارے لینے ہیں آلو تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست تھے آج کا جو ہے نا فمانی اور آلو بخارہ اور چیری یہ ہے چیری اور مینگو یہ زبردست چیزے ہیں آج کل یہ فروڑ جو ہے نا بہت ہی زبردست چل رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت ان کی پڑی جمانڈ ہے اور فالشہ یہ فالشے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کھٹے بٹے فالشے تو یہاں سے آج میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے آلو بخارے اور جو ہے نا خوبانی لوں گا کیونکہ یہ نئی سبزی ہے باقی پھر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں سبزی بھی لے لی ہے ابھی تو بھنیاں لے لی ہے یہ گمار بھی کیسے پریش ہے تو جی ابھی آ چکا ہوں ایک خاتون کے پاس اور اس خاتون کے پاس میں کس وجہ سے آیا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا اور آپ بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ میں کوئی کسی قسم کا کوئی ہیلپنگ کا جو چینل تھا وہ میں کام نہیں کر رہا اس وقت کوئی بھی مطلب ہیلپنگ والی ویڈیو نہیں بنا رہا جس میں مطلب پہلے ماہ رفضان تک میں نے کام کیا تھا ٹھیک ہے نا لیکن اس کے باوجود تو مجبوراں مجھے یہاں پہ آنا پڑا ہے وہ کیا مجبوری تھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے یہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں وہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ میں جگہ بھی آپ بہن بھائیوں کو دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ چھپر بھی دیکھ رہے ہیں جو ابھی نیا نئی بنا تقریباً ہو گئے ہوں گے پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں تو یہ ہے اس خاتون کی جگہ اور اس نے تقریباً یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار یہ چار درخت لگائیں ہیں مختصر بات کروں گا چل کے بات کرتے ہیں ان سے تو تقریباً پندرہ سالوں میں پندرہ سال کی لگتار محنت اور مشقت سے اس نے یہ زمین لی ہے تو ایرے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنی ہوئی ہے اسلام علیکم محنت 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 کیا آل ہے میرا پتر میں ٹھیک تو سنا ٹھیک اچھا یہ رسا ہو کہ والدو سا ہونی تھا جگہ بڑھے دے پہوے تو سا ہونی مدد کرو میں رکھوئی کہہ رہے نہیں میں کوئی رسا ہوتا ہونے ہزبینڈ کو فوت تھی کی طرح عرصہ تھی ہاں جوڑا پندرہ سال تھی تو پندرہ سال اس کو ہو گئے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں تین بچے ہیں وہ کدھر گئے ہیں پڑھا گئے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں سکول پڑھ رہے ہیں اچھا آپ کے بہن بھائیوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے آپ کی کسی نے مدد نہیں کی نہیں کہ یہ بہت گریب ہے مہکے کوئی نہیں سننے میں اللہ بھی تاند رکھی بیٹھی نہیں تو آپ جو میری امی جان کے پاس آئی تھی کل جی ہم گئی ہوں تو میری امی جان نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے آپ کو پتہ ہے میں کام نہیں کر رہا یہ والا مطلب یہ کہ میں کام نہیں کر رہا لیکن میں اپنی امی کا حکم نہیں ٹال سکتا تو اس نے مجھے آپ کے پاس ایسے سمجھ لیں کہ بڑی سختی سے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ جائیں اس ماسی جان کی جو ہے نا ویڈیو بنائیں میں حالانکہ یہ کام نہیں کر رہا لیکن اس کے باوجود فیس بھی اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں ٹھیک ہے نا اور مجھے کسی قسم کا بہن بھائیوں کو پتہ ہے کہ مجھے کسی قسم کا کوئی بھی لالچ نہیں ہے اس کام میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گاؤں میں اگر مجھ سے کچھ بہتری آ سکتی ہے میرے یوٹیوب چینل کی طرف سے تو وہ اچھا اب یہ جگہ کتنے مرلے ہے پانچ مرلے ہے کتنا ٹائم لگایا آپ کو یہ جگہ بناتے ہوئے اچھ سال لگے ہیں اچھ سال تھی اچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں مطلب کوئی کیا چاہتی ہیں آپ کیا ہو میرا بیٹا میرا میرا جا بڑھوا دے وہ میرا اللہ دے سوا کوئی کہہ نہیں ہوں میں بیمارہ میں کوفالج تھے میں کوجن اچھا آپ کوفالج ہوئی ہے ہا دماغ ہے سیر ایدھے میرے وارڈی ٹھائی سارے لائدھے اے ایوے پاسا میرا سارا پیر تک ڈھان دے ہون میں اما کچھ نہیں کر سکتے وہ بہلے میں کران جو گی ہم کہ میں یہ کچھ کر سکتے گھن سکتے پورے کار کار کر لوکان دے گھار کام کار کر دے لوکان دے کپڑے دھو کہیں آ سارے گھار دی سفائی کار دے کہیں آ سارے گھار کام کار اٹھ ڈا سال میں میں ہاک نیو آدھے گھار کام کتے میں ہونہا کوئی آکھیں بھی کہ میری مدد کرو میں کوئی گھار ہونے میرا گھار دا ہے کہنا میں بھی ہاں دے گھار جران دی پہیاں او کئی ملے بالاں کئی جین پہنے کئی ملے مندے کتے کئی ملے آجنسی سادہ سیر کھانے کئی ملے گھروں نہیں کلوں اچھا اچھا آپ میری بڑی ہیں بزرگوں کی طرح ہیں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی میری بہنیں اور بھائی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف یہ کہنا چاہتی ہے کسی کا نام نہ لیں کسی کی برائی نہ کریں آپ ویڈیو میں چاہے کسی نے آپ کو جھڑکے دیئے ہیں آپ کو دھکے دیئے ہیں کسی نے کچھ بھی کہا ہے آپ صبر کر جائیں اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی مہربان ہے تو کہتی ہے میں کام کرنے کے لئے گئی ہوں تو مجھے جھنکیں دی گئی ہیں لیکن میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں جو بھی ہوتا ہے رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی ذات بڑی ہے وہ انسان کو صبر کرنا وہ صبر کرنے کا ایک ایک ازمیش کا ٹائم ہوتا ہے جس میں انسان بہت زیادہ صبر کرتا ہے یہ صبر کا وقت ہے آپ صبر کریں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو جتنی بھی میری بہنیں اور بھائی ہیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چھپر بھی آپ نے دیکھ لی ہے یہ یہاں پہ اپنا کمرہ بنانا چاہتی ہیں اگر فی سبیل اللہ دیکھیں دینی ہے ہم نے اللہ کی راہ میں ٹھیک ہے تو کہتی ہے میرے بہن بھائی مجھے روز یہ تانہ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر سے نکل جائیں بس ٹھیک ہے مطلب جو رشتے دار ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ بس یہاں سے چلی جائیں تو میں مجھے پندرہ دن ہو گیا یہاں پہ اب میں شام کو روٹیاں لے آتی ہوں باہر سے یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے چولا بھی بنایا ہوا ہے ابھی کھانا وغیرہ تو نہیں بنا رہی شام کو شاید ہو سکتا ہے صبح انہوں نے بنایا ہو لکڑی وغیرہ کٹی کر کے تو کہتی ہے میں نے مٹی ڈلوائی ہے جو میرے پاس پیسے تھے میں یہاں آکے بیٹھ گئی ہوں بچے اس وقت مدر سے گئے ہوں ہیں تو آپ بین بھائیوں سے لاسٹ گزارش کرنا چاہتے ہوں کہ اللہ کے نام پہ ٹھیک ہے کسی کی بات صرف سننے کی نہیں اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ حق دار ہے بین بھائیوں کو لگتا ہے تو پھر آپ اس کی مدد ضرور کریں ٹھیک ہے تو نمبر میں دے رہا ہوں رابطہ کریں آپ کی اس سے بھی بات ڈریکٹ ہو جائے گی اس کا آئی ڈی کارڈ بھی مل جائے گا جو بھی ان کو ڈریکٹ اگر آپ پیسے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کیونکہ میں نہ میں نے پہلے کسی قسم کا کوئی بھی اس طرح کا کام کیا جس میں میری کوئی ذاتی کوئی مفاد ہو تو میں الحمدللہ میں چاہتا ہوں میرا اللہ چھوٹے چھوٹی باتوں سے مجھ سے راضی ہو جائے اس سے بڑا میرے لئے کوئی کوئی بات نہیں ہوتی تو بس ویڈیو کو میں یہی اینڈ کرتا ہوں کیونکہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی آگے کی روٹین آپ سے شیئر نہیں کر سکا مذہب کے ساتھ نشاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے جاز چاہتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک ہے مرسی اللہ حافظ